بہت گرمی ہے تیرے خون میں آ میری گرمی کا نمونہ تیرا بھائی دیکھ چکا ہے ہاتھ بندے ہیں ورنہ تیری سیوہ بھی ضرور کرتا خرام ذات ہے وہ چھنال تیری کون لگتی ہے کون لگتی ہے تیری وہ لکھے لیا بین جس کے لیے تُنہیں میرے بھائی کو مارا میرے بھائی ہاتھ راہے تُنہیں بھوان بھوانی بھوانی سنگھ یہ پولیس سٹیشن ہے بھوانی سنگھ تیری رکھیل کا گھر نہیں جہاں تُو من مانی کر سکے تُو نہیں جانتا اسی بھی اس نے میرے بھائی پر ہاتھ اٹھایا ہے بھوانی کے بھائی پر نہایت بیوکوفو تم جسے لاتوں سے مارنا چاہیے تھا اسے ہاتھوں سے کیوں مارا اسے بھی شیر کے خرارٹے پھونکتے ہوئے کتے سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں میں جاؤں تو اسی وقت تیرے ہاتھ توڑ سکتا ہوں یہ خواب تُو بہت دنوں سے دیکھ رہا شوچرن لیکن ابھی تک تُو میرا بال بھی بھانکنا نہیں کر سکا خاکی اور خادی میں بہت فرق ہوتا ہے تم صرف زبان چلانا جانتے ہو اور ہم ہتھیار بہت جلد تم میرے نشانے پر آنے والے ہو گولیاں برباد کرے گا تُو بولٹ پروف جاگٹ سرکار صرف منتریوں کو دیتی ہے پولیس افسروں کو نہیں نہیں جت سکتا تو مجھ سے نہیں جت سکتا کیونکہ کانوم کی جنگ جذبات کے باروت سے نہیں ثبوتوں کے ہاتھیار سے لڑی جاتی ہے شوچرن تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت اور بڑے سے بڑے گناہ کی فائل تیار کر لی ہے میں نے اور بہت جلد وہ فائل چیف منسٹر صاحب کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اس کے بعد تمہارے جسم سے بولٹ پروف جاگٹ تو کیا تمہاری خال تک اتار لی جائے گی جس درخت کی جڑ میں سام کا بل ہو پرندے اس کی شانخوں پر گھوصلہ نہیں بناتے سی پی کھول دو اسے سر نمستے سر نمستے کہیے ہم مجھے کی زمانت کے لیے آئے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تم جا سکتے ہو آجے تینکیو سر تینکیو سر شر مانی چاہیے تمہیں آجے بابو میری بہن کی رکشہ کر کے آپ نے جو ہم پر احسان کیا ہے میں اسے زندگی بھر نہیں بلا سکتا اس میں احسان کی کیا بات ہے ناری سیوہ تو پرم دھرم ہے گرو کا ان کے دل میں عورت کے لیے الگی جگہ ہے سنیے جرہ میرے ساتھ اندر آئیے چلیے تم نہیں اٹھئیے نا صدا تم بھی آؤ آپ لوگ جسر چاہ پیچئے میں ابھی آیا لو پکھلو چل دی چلو بتانی کیا سمجھ رکھا میں سرہ سب باہر کیا گئی کہ تم نے گنڈے موالیوں کی مہمانداری شروع کر دی یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہوں وہ تو بھلا آدمی ہے بھلا آدمی ہوگا تمہارے لیے میرے لیے تو جیسے وہ گنڈا ویسی یہ گنڈا آفو ابھی آہستہ بھی بہن آہستہ کیوں بولوں مجھے کسی کا ڈر ہے تمہاری بہن نے تو ویسے ہی میرا جینہ حرام کر دیا ہے کل اس کی وجہ سے بھوانی ہمارا گھر جلا دے گا پھر کس کو بہت کی چائے پھلاوگے آرے یہ تو چھڑی چھڑانگ ہے ان کیا بھروسہ کل دوسری گلی ناپ لے گی لیکن ہمیں تو اسی بسی میں رہنا ہے اب کھڑی کھڑی میرا مو کیا دیکھ رہے ہو آرے بھوانی کے تو ہاتھ پیر جوڑ کر ہم معافی مانگ لے گے لیکن ان گنڈے موالیوں کو تو یہاں سے دفع کرو اچھا بابا ٹھیک ہے میں سب سمجھا لوں گا کیا میں کہتی ہوں مٹی کے مادوں بنے رہا ہوگی کان کھول کے سن لو موسیقی جاگ رہے ابھی تک مسیس ڈیوٹ کی بھتی کون ہے اجے تم کیا میں تم دارو پکے آیا اتنا رات کو کوئی شریف آدمی ایسا دارو پکے آتا ہے کیا شریف شریف کون ہے مسیس ڈیوٹ آپ تو گنڈا ہے گنڈا شریف لوگ اس گھر میں رہتے ہیں آپ کو یقین نہیں آتا باتو اے سالہ شریف لوگ باہر نگلو باہر نگلو اتنا رہا ہوں اتنا رہا ہوں دیکھو وہ گنڈا موالی ڈالو پکے سماسہ کر رہا ہے سالہ ہم بولتا ہے تم اوپر چلو یہ لوگ آپ کو گھر بلا کر بے حضت کیا گالی تیا سالہ ہم لوگوں کو اوپر میں چلو نا مین کو یہ تو آپ کو یہ لوگ چھت کے دیتے تھا جو سن لیا ورنہ بتا تھا یہ لوگ کو آپ چیز کیا ہے یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے ہری جاکے سمجھاؤ نا اسے میں کیا سمجھاؤں سوجا بھی اگر پھر سے بے حضت کیا یا گالی دیا تو وہاں کسا بنگار لگا ڈالے گا ساری بستے کو جڑا کر رات کر دے گا سالہ ایک شریف آدمی نہیں بچے گا اس بستے اٹھا میں اس کو سمجھ کے مجھتا مجھتا ہمارا پاؤ میں پڑا کہ اس کو ادھر میں رکھو تاب جا کے ہم تم کو رکھا اور تم سالہ دارو پی کے اکھا بستی میں بوم بوم کرتا ہے چھوکری کا عجت کیا بجا ہے اکھا بستی کا عجت اتارے گا تم چھک بولا سسٹر چھک بولا تم اس کو آج کا اکھا پیور میں ہیڈ لائن پر ہے اس کا جے کہ اس نے دارو پی کے بوم بوم کیا ہے ارے میں تو بولتا ہوں اسے آدمی کو بستی میں کیا بوم بے میں نوانٹی کردینا مانگتا ہے اے تُو سمجھ دے کیا آپ کو ہاں سسٹر کو آئران کا ہے ابھی میں اس کا سوٹس سوٹس پہ کر کے لاتا ہوں اور اس کو سیجن میں چھوڑ کے آتا ہوں میں ابھی آتا ہوں میں اے ناتا سوٹ کدر میں جاتا میں یہ بالتی رکھے گا سوٹ کے بھر کے لے کے آئے گا ایڈیٹ تمہارا باپ کا رات چلتا ہے فادر کا رات چلتا ہے جب جس کو مر جی لے کے آئیں گا جب جس کو مر جی لے کے جائیں گا مگر سسٹر تم نے بولانے کو گھر میں نہیں رکھیں گا بولا تو کیا ہوا یہ اسا کام کا ایک کو کرتا ہے اور یہ ہم کو مسسس دیویڈ مسسس دیویڈ بولتا ہے لیکن ہم تو اس کو اپنا بیٹا کا مافیق مانتا ہے اور کیا ماں کیا بیٹے کو غصہ نہیں کر دیکھو سکتا ہے مسسس ڈیویڈ بالکل کر سکتا ہے چاہے تو مار بھی سکتا ہے لیکن اگر بیٹا مافی مانگ لے تو مرکل کر سکتا ہے مسسس ڈیویڈ ہم کو مافی مت مانگو تم صودھا کو مافی مانگو معلوم تم کیا کیا اس کا گھر پہ بوٹل پھیک کے مارا اس کو لگ جاتا تو تو بھی او بیٹا چھوکری تم کو ادر میں چھوڑ کے کیا چلو ابھی جلدی سے ہاتھ بودھو جلدی سے جا کو مافی مانگ کے او جاؤ گاڈ بریسی گاڈ بریسی کل رات کے لئے بہت شرمندہ ہوں دیکھئے اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا آپ کی بھابی کی باتیں چکاریاں بن کر میرے دماغ میں سو لگ رہی تھی سوچا تھا شراب سے بجھا لوں گا لیکن سب کچھ اُلٹ بُلٹ ہو گیا کل نشے کی حالت میں گر گئتے آپ تشا تو ایک بہانہ تھا کرا میں کئی بار ہوں تو آپ سمجھ جائیے میری سنبھلنے نہ سنبھلنے سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے اور اگر فرق پڑتا ہو تو اے مین ہم تم کو مافی مانگنے کا واستے ادھر میں بھیجا اور تم سٹیچو کا مافی کھڑا ہے چلو مافی مانگو کم آن مافی تو یہ مان چکے ہیں لیکن مافی تب ہی ملے گی جب یہ وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے بولو ہاتھ لگائیں گا نہیں اوہ وہ ای سی پی کا آدمی آیا تھا بولا تم کو گھر بھیجو ارجینٹ میں کام ہے ای سی پی صاحب آپ کو ملنے کو کوئی بھوانی ساب آیا ہے بھوانی میرے گھر پر آنے کی ہمت کیسے کی اس نے ڈھے رو ہماری باتیں گھر کی چوکٹ کے باہر ہی ہو تو بہتر ہے چنا تھا دو دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہوتے ایک اسپتال کا اور دوسرا پولیس کا لیکن یہ میرا گھر ہے اور اسی گھر کی چوکٹ پر لکھا ہے ویلکم ہاں دیکھا بابی بھی ناراض آپ بھی دکھی اور میں بھی پریشان بابی بھوانی اور یہ سب کس کی وجہ سے صرف اس لڑکے آجے کی وجہ سے جو نہ آپ کا کچھ لگتا ہے نہ میرا وجہ وہ لڑکا نہیں تیرے کرم ہے بھوانی جو تجھے میری چوکٹ تک کھیج لائے ہیں ارے ہاں رات بہر میں بھی یہیں سوچتا رہا کی بدنامی کے اس ڈاک کو کس طرح سے دھویا جائے اور اچانک مجھے یہ خیال آیا کی پیسہ وہ سابون ہے جو بدنامی کے ہر ڈاک کو دھو سکتا ہے اور یہیں سوچ کر میں اس سابون نہیں پوری واشنگ ماشینیں اٹھا کر لے آیا ہوں جی ہاں بڑکلال جی صاحب چلو اٹھاؤ چلو یہاں رک دو بھارا لکھا تم جا کے باہر بیٹھو چلو چلو میں آ دیں موسیقی اس بخصے میں اتنے روپے شیوچرن شہاب کہ آپ جس تھانے میں کام کرتے ہیں اس کے سامنے آپ پچاس مالے کی بیلڈنگ کھڑی کر سکتے ہیں جس کی چھت سے آپ کا فولی سٹیشن مات جس کی ڈیویا نظر آئے گا سب سے پہلی بات اس گھر میں سگرٹ پینا منع ہے اور دوسری بات گنگا بھائی جی صاحب گنگا بھائی یہ صاحب بکسہ بھر کے نوٹ لائے ہیں مجھے رشوت دینے کے لئے تم ان میں سے جتنے نوٹ لینا چاہو لے سکتی ہو سوچ کیا رہی ہو صاحب میں اس گھر میں گیارہ سال سے کام کرتی ہے آپ پولیس میں اتنے بڑے افسر ہے کبھی کبھی میرے کو دو دو مہینے کے بعد پگان ملتا ہے پھر اتنا بکسہ بھر کے نوٹ تو حرام کی کمائی ہوگی نا صاحب میں جھوٹے برطن مانچ کر اپنے بچے لوگ کو دو وقت کی روٹی کھلا سکتی ہوں لیکن ایسے حرام کی کمائی پر دھوکے گی بھی نہیں سن لیا بھوانی جس پولیس آفیسر کے گھر میں برطن مانچنے والی کا ضمیر اتنا بلند ہو اس آفیسر کے ایمان کی کیا قیمت لگائے گا تو اٹھا اس کچھرے کو اور دفع ہو جائے یہاں سے ورنہ رشوت دینے کا ایک اور چرم تجھ پر لگ جائے گا اس وردی میں بہت کرمی ہوتی ہے شوچران صاحب اس لئے سمجھدار آفیسر رشوت کی چھیٹوں سے اسے تھنڈا کرتے رہتے ہیں ورنہ ہی پہننے والے کو جلا دیتی ہے تو پھر اس وردی سے دور ہی رہنا بھوانی کیونکہ اس وردی کے اندر باروس سے بنا ہوا جسم ہے اگر اس جسم نے آگ پکڑ لی تو وہ دھماکہ ہوگا کہ تیرے جسم کے چیتڑے چیٹیاں تک نہیں دھون پائیں گی اب جا مندر میں جا کر اپنی زندگی کی دعا مانگ کیونکہ میں تیری فائل چیف منسٹر صاحب کے پاس لے کر جا رہا ہوں Good luck Good morning sir What is good about this morning? تمہیں نو بج آنے کو بولا تھا اور ابھی آ رہے ہو سر وہ کیا ہوا کہ دیکھو زندگی میں تھوڑا سیریس ہونا سیکھو میں جلدی میں ہوں تم اترائی سے جا کے میرو وہ تمہیں سب کل سمجھا دے گی Okay sir موسیقی موسیقی جای پاوانی جای پاوانی جا رہا موسیقی 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 ڈاکٹر صاحب کئیسے ہیں وہ بس سمجھ لیجئے کہ موت کی موہ سے واپس آگئے ہیں لیکن ابھی ان کی حالت نازک ہے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے ہالو بھوانی صاحب آپ کے لئے بری خبر ہے ACP شوچرن بچ گیا پان سیر نئے بٹوگلال تجھے ایک خیریت پوچھنے ہسپتال جانا ہے سنیے موہ کھولیے سمیترا تمہارے نصیب میں میرے ساتھ دکھ جھیل لے گے کچھ دن اور لکھے ہوئے ہیں چھے ایسی اشب باتیں مت کیجی دیکھنا آپ بہت جل اچھے ہو جائیں گے بلکل ٹھیک کہا آپ نے بھابی جی کچھ دنوں میں چنگیں بھلے ہو جائیں گے ویسے جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا بھابی جی میں تو کہتا ہوں اس معاملے کی انکوائری اوپر سے ہونی چاہیے دندھار ایک پولیس آفیسر پر جان لے ہوا حملہ چی 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 شرم کی بات ہے ویسے میرے لئے کوئی سیوہ ہو تو میں ہر دم حاضر ہوں تینکیو تینکیو نمستے بابی جی چلتا ہوں موننگ سر اوہ اجے سر میں نے ابھی ابھی بھوانی کے پی اے کو جاتے ہوئے دیکھا وہ یہاں آیا تھا ہاں دیکھنے آیا تھا کہ میں زندہ ہوں کہ مر گیا اس کا مطلب آپ جانتے تھے کہ آپ کو مارنے میں ان لوگوں کی سازش دی اور کون ہو سکتا ہے تو پھر آپ نے ان لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا کیا فائدہ وہ عدالت میں ثابت کر دے تھے کہ اس حادثے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ان کے خلاف کوئی گواہی بھی نہیں دے گا اور پھر ہمارے پاس کوئی ثبوت بھی تو نہیں ہے موسیقی 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 درائیور جلدی چلو شاک شاک یہ آپ کا پان کا ڈببہ موسیقی 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 موسیقی